جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ایک تھا آپ کی اندر کی چروی کو مروڑ دیا پیٹ کو آقلی ہوتی اس کو بھی کچھ نہیں ہوا تھا پھر آدھی رات کو جو ہمیں بلایا تھا گھروں سے ہم پہنچے تھے پورا آفیس سر پہ ہسپتال پورا سر پہ اٹھا لیا تھا علاج وغیرہ ہوا ان کا پھر اسی طرح اس بھائی کا ہے پلاس سے انگلی کو آپ نے پکڑ لیا ہے آپ دبا رہے ہیں یہاں انہوں نے آنکھیں جھکی ہیں اب کھونکے ماری ہیں پلاس سے پکڑا ہوا ہے زور سے میں کہتا ہوں یار اگر کوئی اور مسئلہ ہو نا کسی کے ساتھ ذہنی مسئلہ یا کوئی کام چوری کی نیت سے ایسا کر رہا ہو تو وہ بچہ تو ہے نہیں کوئی خود ایک مرد ہیں بڑی عمر کے ہیں وہ صاف کہہ دیں اور ایسی درد کوئی کیوں برداشت کریں صحیح وہ بھی ہاتھ ہی نہ کر رہا ہوتا ہے سر ایسی درد کوئی کیوں برداشت کرے گا کیسے کرے گا سر درد ہوتا ہے بڑا بہت درد ہوتا ہے اور مستقل رہتا ہے ہفتوں ہفتوں بھائی ہڈی نازک انگلی چھوٹی آپ نے پلاس سے جی ہے اس کو ٹائٹ کیا رہا ہے یہ بھائی مجھے کہہ رہے ہیں کہ ابھی تھی ان کا علاج چل رہا ہے ان کو پھر پھر ہی دیا پاکستان اور علاج جو ہے کر جاری ہے اب ہم آج ہیں اس مدے پہ کہ ہوا کیا ہمیں پتا کیا ہے ہمیں یہ پتا ہے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے انہوں نے ناپاکی کی کام کی جگہ پر باہر کس وقت کس لمحے شاید رات کا و ٹائم تھا ہم شاید یہ چھٹی یا ساتھویں ویڈیو بنا رہے ہیں اس حوالے سے کہ بھائی ایسا نہیں کرنا بلکل نہیں کرنا ہم نے پہلے بھی لوگوں کو نقصان دیکھے کوئی جانور بن گیا کوئی ماننے لگا کہ اس پہ اثر آ گیا وہی حال ان کا بھی نظر آ رہے ہیں پھر اتنا عرصے سے علاج ان کا چل رہا ہے یار علاج میں سب سے ضروری تو یہاں معافی تلافی ہے نا علاج سے مراد ایک غلطی ہوئی ہے آپ سے اور ایسی ہے اگر آپ ان کی جگہ ہو تو کیا گزرے گی آپ تو اس میں تو معافی تلافی پہلے ہے نا مجھے لگتا ہے معافی تلافی ہوئی نہیں ہے علاج کیا جا رہا ہے شاید یہ یہ شاید خود ٹھیک ہونا نہیں چاہ رہے ہیں خود ٹھیک ہونا کیوں نہیں چاہ رہے ہیں دل سے معافی ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں اپنی غلطی مان نہیں رہے صحیح نہیں جی نہیں ہو گیا سو ہو گیا میری کیا تھی مجھے کوئی نظر چھوڑی آ رہے تھے یہ کہیں نہ کہیں آپ کو پتا ہوتا ہے بچپن میں آپ میں بات سنی ہوتی ہے فرماتے ہیں اپنی اتنی سی غلطی ہونا وہ مان لینے چاہیے 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 اتنی سی کیوں نہ ہو اتنی سی کیوں نہ ہو وہ ماننے چاہیے اگلے کی اتنی زیادہ دیکھنے میں آپ حض ہیں تو بڑی انہوں نے امید سے بھیجائے جی ہمیں کہ تین بار یہ ابو داوی گئے تینوں بار اچھا اٹھایا ہوگا فمج نے یہ زمانی کے اندر سب ٹکٹ ویزا سب اور کام کی نیت سے گئے حالت بھی دیکھے چلی پتا چلی ان نیڈی ورشن ہے اچھا ہم مسلسل غرہ رہے ہیں ایک ہلکی سی نا جو جتنے میں نے ویڈیو دیکھے نا یہ غرانے کی آواز آپ نے یہ ویڈیو دیکھیں پوری اس میں ان کا وزن کام ہے یہ کپڑوں کی ویسے رکھ لیا ہے کتی طاقت لگا رہے ہیں یہ جو بینڈ نہیں یہ دوسرے سے اٹیج ہوتے نا یہ بانکر بینڈ بیٹھ کے لاتے نا یہ اکھڑ جاگا آپ نوٹ کیجے گا آواز پر نوٹ کیجے گا نوٹ کیجے گا نوٹ کیا ایک خیال ہی آ رہا تھا کہ شاید انسان کام چوری کی نیت سے کام نہیں کرنا بہانہ کام نہ کرنے کا لیکن ویڈیوز دیکھنے کے بعد جو ان کا حال ہوا ہو رہا ہے تو محسوس ایسا ہوتا ہے غلطی تو ان سے ہوئی ہے شاید معافی تلافی میں کہیں گنجائش ہے سب سے پہلے یہ کرنا ہے علاج بعد میں کرنا ہے آپ علاج پہلے کر رہے ہیں شاید معافی تلافی آپ ابھی خیال نہیں آیا آپ کو پہلے آپ معافی تلافی کا کریں معاملہ پھر آپ علاج کی طرف جائیں تو جیسے باقی لوگ میرے خیال سے لیکن سجاد آپ جس طرح یہ بات کر رہے ہو کہ معافی تلافی تو مجھے ہی لگتا کوئی اس طرح سے سوچتا ہے علاج کرنے والا وہ تو کہتا ہے اس چیز کو بھگا دیں قید کر لیں یا آٹا دیں یا بھسم کر دیں لیکن اس طرح تو کبھی سوچتا بھی نہیں ابھی ہمیں ان ویڈیو میں خیال آ رہا ہے یہ بات یہ پہلے ہم سے ان کے غصہ سے شاید ختم ہو جائے وہ باقی تکلیف دے ہی چلے جائے نہ ان کو تکلیف پوچنے کچھ نہیں کر سکتے کسی کے لئے کیا کریں گے لیکن جو درگزری کا اور معافی تلافی کا حکم فرمان جو ہے جن کا ہے اس سے بڑھ کے کچھ ہے نہیں نہ ہو سکتا ہے ہم نے کسی کو کیا کہا یہ کرنے ہو کرنے ہم نے سب کو یہ کہا ہے نا ماف کر دیں تو جب آپ ماف کر رہے ہیں تو معافی مانگنے میں بھی آپ کو دیڑ نہیں کرنے چاہیے تو یہاں پہ جو مجھے مسئلہ لگ رہا ہے کہ شاید علاج کو زیادہ زمد لیا جا رہا ہے اور جو غلطی ہے اس کو مانا نہیں جا رہا شاید باقی بات پہنچ گئی ہے جی پیاروں تک دیکھنے والوں تک بستی تک بڑی امید سے انہوں نے بھیجا ہمیں آسان نہیں جیسا آپ کہہ رہے تھے آج کے دور میں ٹکٹ لے کے وہاں جانا اٹیم کرنا کمانے کی نیت سے ایک مزدوری کرنے اور بجائے کمانے کے آپ صرف ایسے ہی لگ رہے ہوں گے حالات گھر کے ماحول کے آپ معافی مانگنے ہیں تہے دل سے دل کی گہرائیوں سے صحیح وہ جیسے سال بعد لوگ میسج کرتے ہیں وہ والی معافی نہیں مانگنے شبہ برات پہ اور اس پہ جو لوگ میسج کرتے ہیں ایم سوری کوئی دل آزاری ہوگی یہ معافی نہیں مانگنے الفاظ دل آزاری ہے وہ تو غلق ہوئی ہے نا رب حاضر ناظر جان کے تہے دل سے اس میں پھر آنکھیں بھی نم ہوتی ہیں دل بھی بڑا سا آپ کا وہ ہوتا ہے بہرحال جی یہ آپ کے سامنے ہیں اللہ پاک محفوظ رکھیں ہم سب کو ایسی آفات سے جو بڑے گزر کہہ گئے وہ ایسے نہیں کہہ گئے ان تمام مسائل سے ان تمام تکالیف سے تجربات سے گزر کے آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی ایسا مت کرنا ایسا کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے تیر بار خانچ لینے میں کوئی بڑی بار نہیں ہے اگر اتنی امرجنسی ہے تو ہم نے کسی نام میں بتایا رہا اسی انے اسی بیوش اسی انے کے بیوش کوئی ہے تو ہٹ جائے فنا فنا بہت جملے ہر زبان میں جملے ہیں اور ہر مذہب میں ہیں یہ معاملہ اور ابھی ایک لاس ویڈیو ایدی جس میں وہ بڑنی بخرے جیسے بن گئے تھے جانور بن گئے تھے جیسے بری حالت تھی ان کی یاد ایسے جی میں آپ گزریں ایسے واقعات کئی لوگوں کے ساتھ بات یہ ہے جس پہ گزرتی ہے وہ تو جانتا ہی جانتا ہے بہتر لیکن جو آس پاس لوگ ہوتے ہیں نا وہ بچارے اور زیادہ تحمداری میں جو ہوتے ہیں بچارے اب ہسپتالوں میں دیکھتے نہیں مریض ایک ہوتے ہیں میں کبھی جانا ہو نا تو بچارے جو سات لوگ ہوتے ہیں نا تحمدار وہ بھی بڑی ایک تکلیف میں ہوتے ہیں انتہائی تکلیف ہوتے ہیں اور اس طرح کی تکلیف میں تو بھائی آپ مجھے یاد ہے نا جو آس پاس لوگ بیٹھتے تھے نا وہ موں پہ ہاتھ رکھے بیٹھتے تھے ابھی کوئی مکہ نہ آجائے کوئی اس طرح نہ آجائے تو اللہ پاک جی محفوظ رکھیں باقی آپ پہ سامنے اصلاح کی جائزت بسم کی جائزت انشاءاللہ السلام